اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو میری یوٹیوب چینل جی کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوب کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کا ولوگ میں یہاں پنیر سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ ماما پنیر بنا رہی تھی اور ہم سب کو پوری فیملی کو پنیر بہت پسند ہے اور ویسے ماما زیادہ پنیر پالک میں بناتی ہیں پالک پنیر کا سالن اور یہاں چائے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو پھر میں یہاں چائے بنا رہی تھی اور ماما باہر بیٹھ کے پنیر بنا رہی تھی تو اچھا پنیر ویسے نا انڈیا میں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہاں زیادہ نا پنیر کھایا جاتا ہے اور یہاں پاکستان میں اتنا نی پنیر کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری فیملی کو بہت پسند ہے تو ماما خود بناتی ہے گھر میں اور جب بنا رہی ہوتی ہے نا ماما تو یہ جتنا نیٹ اینڈ کلین بنتا ہے نا مجھے یہ چیز اس کی بہت زیادہ پسند ہے اس کا ٹیکسچر یہ ویسے اتنا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے نا اور ابھی یہاں نا میں چائے بنا رہی ہوں اور چائے جب بھی میں بناتی ہوں نا میری ماما کو نا چائے پسند ہے جو ہم سارے ویسے تو سٹرونگٹی پیتے ہیں لیکن میں اتنا پکا لیتی ہوں اتنا پکا لیتی ہوں اور میری ماما کو نا بلکل پسند نہیں آتی ہے ماما مجھے کہتی ہے کہ میری نا پہلے نکال دیا کرو اور اپنی پھر پکاتی رہا کرو اور مجھے نا فل پکی ہوئی چائے اور سٹرونگ سی پسند ہے اور پسند ماما کو بھی سٹرونگ ہے لیکن ماما کہتی ہے کہ اتنا چائے نہ پکایا کرو بس میں تو کھڑی ہو جاتی ہوں چائے کے پاس اور پکاتی رہتی ہوں جب تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا نا تب تک اور یہاں میں نے نا بھائی سے رول مگوایا تھا اور یہ رول دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور خانے میں اس کا ٹیسٹ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا ہے پہلے میں جس بیکری سے مگواتی ہونا ہے یہ وہاں سے نہیں لے کے آیا تھا بھائی کہتا چلو ہم نہ کسی اور بیکری کا ٹرائے کرتے ہیں تو وہاں سے لے آیا ہے لیکن یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اس کا ٹیسٹ اچھا ویسے میں نے نا مگوایا رات میں تھا تو جب وہ رات کو لے کے آیا میرا بلکل دل نہیں کیا پھر میں نے رکھ لیا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں نہ کل کھالوں گی تو صبح میں نے سوچا تھا ناشتے میں میں لے لوں گی لیکن ناشتے میں بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھائی کہ مجھے ہیوی بریک پاسٹ تو بلکل پسند نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے میں نے ابھی شام کو چائے میں لے لیا چائے کے ساتھ کھا دیا اور ابھی نہ سیون تھرٹی ہو گئے ہیں اور شام کو نہ میرا دل اتنا کیا کہ میں فرائز کھاؤں پتہ نہیں کیوں اور ویسے بھی نہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں میں فرائز اور گولگپے تو کھاتی ہوں لیکن آج نہ میرا دل کر رہا تھا اچھا ہمارے نہ گھر کے باہر بھی ایک نہ فرائز والے جو انکل ہیں جو فرائز بیشتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مجھے فرائز نہ بہت پسند ہے ان کی اکثر نہ میں وہاں سے مقبال لیتی ہوں بھائی سے اور جب کوئی بھی نہ ہو گھر میں اور میرا دل کر رہا ہو تو میں خود بنا لیتی ہوں کیونکہ میرے بابا جو ہے نہ وہ کہتے ہیں کہ نہ گھر میں نہ خود بنایا کرو اور اچھی چیزیں کھانی چاہیے باہر کے نا تیل جو ہوتے ہیں وہ بار بار ری ایوز کرتے ہیں ویسے بھی گھندے ہوتے ہیں تو وہاں سے نہ مقبال کرو تو پھر جب میرا نہ دل کرے تو میں مقبال لیتی ہوں ورنہ میں خود ہی بنا لیتی ہوں اور گھر میں بندے کو نا اچھا مجھے لگتا ہے فرائز تو سب کوئی بہت پسند ہوں گی ایک تو مجھے آلویت پسند ہے اور پھر فرائز تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے فرائز نہ پسند دو بس یہاں میں فرائز بنا رہی تھی اور یہ اپنا سیکنڈ دے کا ولوگ ہے یہ دو دن کا میں نے ولوگ مرچ کی ہے اور نیکس دے یہاں میری فرینڈ آئی تھی ان کا بس اچانک سی پلین بن گیا اس نے مجھے کہا کہ میں نے آنا ہے اور پھر میں اتنا خوش ہوئی اور یہاں اس کے لئے میں نے چیزیں بنائی اور پھر ہم لوگوں نے اتنا انجوائی کیا اتنی پیکس بنائی اور جب بھی ہم لوگ ملتے ہیں تو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں بہت مزا آتا ہے اور یہاں وہ میرے لئے گفت لے کے آئی تھی جو کہ مجھے بہت بہت پیارا لگا یہ سوٹ اور اس کا کلر اتنا پیارا تھا اور اس کا بلکل اچانک پلین بننا تھا بس وہ مجھے کانگریجلیشنز کہنے آئی تھی اور پھر مجھے اس کے آنے سے بہت خوشی ہوئی اور پھر بہت اچھا ٹائم ہمارا سپینڈ ہو گیا اور یہ دیکھیں آپ کیک بہت پیارا کیک ہے یہ نا تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا ہم لوگوں نے اتنی باتیں کی اور ٹائم کا بلکل بھی پتہ ہی نہیں چلا اور جب وہ جا رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ تم کیا بس ہاتھ لگانے کے لیے آگئی ہو اتنے تھوڑے ٹائم کے لیے اور ہم لوگ بیٹھے رہے باتیں کی ویڈیوز بنائیں پکچرز بنائیں لیکن پھر بھی نا ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں دیکھیں یہ کتنا پیارا کیک ہے جب وہ میرے لیے لے کے آئی تھی اور میں نے آپ لوگوں کے لیے ولوگ بنا لیا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اب ہم ملیں گے نیو ولوگ میں سو ٹیل دین اللہ حافظ ٹیک کیئر